بابری مسجد کا مقدمہ اب پھر سرخیوں میں ہے اور یہ سرخیوں میں لانے والے سپریم کورٹ کے جسٹس نرمن صاحب ہیں جب بابری مسجد کا فیصلہ ہو رہا تھا ان دنوں سپریم کورٹ میں جنب اعلیٰ جج ہوا کرتے تھے آج جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ باتیں کہنے کی طاقت ان کے قلم میں تھی مگر اس وقت تو خاموش تماشائی بنے رہے اور آج کورٹ کے فیصلے پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ بنی آتی کہ آخر ان کی منشاہ اور ان کا مقصد کیا ہے کس طرح کا ماحول پورے دیش میں کریڈ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی اور تسلیم کیا اور یہ بھی پوری دنیا نے جانا کہ فیصلے کے بعد کسی مسلمان نے سمجھان پیٹ کے سامنے اس فیصلے کو چلنگ بھی نہیں کیا اور کسی نے اعتراض بھی نہیں جتایا آج وہ کیا مسلمانوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں آج کیا پھر وہ نئے زخم کو کورٹنا چاہتے ہیں جشن نریمن صاحب کا مقصد کیا ہے یہ ضرور سمجھنا ہوگا